بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ملکی کچن میں خوش آمدید تو ویوز آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں انڈا شامی برگر کی ریسپی تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحیم ویوز آج ہم بنا رہے ہیں انڈا شامی برگر اس کے لئے ہم نے گاجر کرش کی ہے چھوٹی سی اور پیاز چھوٹا سا کرش کی ہے ایک ادد ہم نے پیاز رینگ میں کٹ لیا ہے ایک بڑا ٹیماتر ہم نے گول سلائس بنا لیا ہے ویوز ہم نے گووی کا پھول بھی کرش کر لیا ہے یہ شامی کباب بھی ہم نے بنا کر رکھ لیا ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو آئی بٹن پر کلک کریں وہ آپ کو مل جائے گی یہ ہم نے برگر لیا ہے چار ادد ہم نے انڈے لیا ہے تقریبا ہم نے کالی مرچ سے پیسی ہوئی لیا ہے ہم نے کالی مرچ سے پیسی ہوئی لیا ہے امائنوز لیا ہے ہم نے اسے حسبے ضرورت استعمال کریں گے ویوز اور ہم نے ہاف پیالی کیچپ لیا ہے ویوز ہم مائنوز کا میٹیل بنانے کے لئے ایک باؤل لیتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں چوب کی ہوئی پیاز اور کاجر اس میں ڈال رہی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے چوب کی ہوئی بند ہو بھی اب ہم اس میں ڈالتے ہیں کالی مرچ پاورڈ ہم نے کم لگے گی ہم اس میں اور ڈال لیں گے نمک ہم نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ مائنوز میں نمک ہے اگر آپ کو مائنوز کم لگے تو ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی ہم اس میں مائنوز ڈالتے ہیں ہم شامی فاہی کرنے کے لئے انڈا توڑتے ہیں اس میں ڈال رہن جائیں ہمارے پاس تیسی انڈیں آپ کوئی بھی انڈا لے سکتے ہیں فارمی بھی لے سکتے ہیں انڈے گھوم پھینٹے ہیں اس میں ڈال رہن جائیں ہم نے ایک پین لیا اسے چولے پر رکھ دیا اس میں ہم شامی کباب فرائی کریں گے اب ہم فلیم کو ہون کرتے ہیں اس میں ڈال رہیم اس میں ڈالتے ہیں تو ٹیبل سپون آئل ہم شامی بنانے لگیں پہلے ہم نے انڈے میں ڈیپ کرنے شامی کو موسیقل ہم نے کو پھلے پھلے چید اس میں ایک ہم اس میں ڈالر اے ٹیبل سپونکر رہی ٹیرے پھلے رہے موسیقل موسیقل ہمارے شامی تطریبا زیادی ہو گئے ہیں اب اس کو ہم بھی شاوٹ کر لیتے ہیں دیوز انڈا بنانے کے لیے ایک باول لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سورک مرچ تھوڑا سا پیساوہ گرم مسالہ ڈالیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی تاکہ اچھی طرح سے میٹی اینڈوں میں مکس ہو جائے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں اب ہم اس کو میٹی دیتے ہیں مکس کریں مکس کریں یہ اب ہم پان میں آئیل ڈالتے ہیں انڈا بنانے کے لیے انڈا بنانے کے لیے انڈا بنانے کے لیے کھاو تھا اس میں سے ہافتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اب ہم اس کے سایڈ دیکھ کریں اب ہم اس کے پر تھوڑا سا چاٹھ مصالہ سپرینکل کر دیتے ہیں اب ہم اس میں ڈیش آٹ کرتے ہیں پھر جس برطنگ میں پین میں ہم نے شامک پاپ پھرائی کے تھے اس میں ہم برپرپر کرم کریں گے سرک لیں گے اچھی طرح سے اب ہم برگر بناتے ہیں ماہ نے اس کے دھو میٹیل بنا رہے بنا لیا تھا ہم نے برگر برگر کو لگاتے ہیں اس میں سپیٹ کرتے ہیں اس کو یہاں ہم اس پر رکھتے ہیں شامی کباب یہاں ہم اس میں ڈالتے ہیں سلاد اس کے بعد یہاں ساکھ میں نے پیاد بھی رکھنے یہاں ہم اس کے اوپر سپرائب کریں گے کیچپ یہ گھر کی کیچپ ہے اس کی ریسپی ہم آپ کو بہت جل دیں گے یہاں ہم ڈالتے ہیں انڈ آئس کے اوپر ڈبل کوٹ کر لیا ہم نے انڈے سے سورا~~ یہاں ہم اس پر ڈبل کو رکھیں ڈبل کو سکتے ہیں ہم اس پر ڈالتے ہیں بند کا دوسرا حصہ ہمارے انڈا ٹککی برگر انڈا شامی برگر بلکل ریڈی ہیں سبادست بنے یمیز بنے یہ اب ہم اس کو کاٹتے ہیں درمیان سے بسم اللہ الرحمن ظلیل آپ کو دھاتے ہیں دیکھیں سین ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پہل آئیکن کو پریس کیجئے جی تو ویوز اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم